اوجین کی بردنگر تحصیل میں ویدھان صبح چناؤں میں اس بار ترکونی مقابلہ ہونے والا ہے جی ہاں ٹکٹ کٹنے سے ناراض کانگریس نیتا اکشہ کانتی بم سپاکس کا ہاتھ تھام کر چناؤی میدان میں اتر گئے ہیں اس لیے ویدھان صبح چناؤں میں اس بار ترکونی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جس نے بھاجپا اور کانگریس کے نیتاؤں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ترکونی مقابلہ جو ہے نکل کر سامنے آرہا ہے جو بھاجپا کے جو امیدوار تھے جتے اندر پنڈیا جو چناؤں میں کی سمبھاؤنا تھی اس پر لگ بھرام سا لگ گیا ہے ایسی ستید میں ترکونی مقابلہ جو ہے اولی موروال کانگریس کے جو ہے ساتھی سنجے شرما جو بھاجپا کے ہے اور وہی سو چپاک سے ایک امیدوار ہے اکشہ کانتی بم وہ بھی یہاں ترکونی مقابلے میں شامل ہو گئے ہیں ساتھ دکستہ کانتی بم وہ بھی نام ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے وہ اس کا نام بھی visiter ہم ستوں سے کہ سوچ کے ساتھ چنابہ رہے ہیں ملی بھائیہ کو زیادہ اچھا امیدوار ملی بھائیہ کو زیادہ اچھے سے جیت پائیں گے بجائے ہمارے کام کرنے کے لئے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اکشہ تمہیں اور دو تین سال کام کرنے کے بعد آنا چاہیے تو یہ ایک پارٹی کے اپنی سوچ ہے مجھے کسی چیز کو لے کہ سلطوش نہیں ہے پارٹی کا دیت نتیجہ مجھے سرو ماننے تھا پہلے بھی ماننے تھا ابھی بھی مجھے ماننے دوسری چیز کی میں کیوں لڑنا چاہتا ہوں وہ تاکہ کیا ہے کی پارٹی سے لڑنا ایک چھتر کی نیچے اپنا کام کرنا میں ایک اپنی شوچ ہوتی اپنی ویچار دھارہ ہوتی جس ویچاروں کے انوروپ اپن چلتے ہیں لیکن جب میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ اور جب میں نے لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے میں نے کسان سمواد یاترہ کری جن چوپال یاترہ کری آج میں نے سکولرشپ کے کاریکرم کرے آج میں نے گھر گھر گیا ہوں مطلب آج ایسا کوئی گھر نہیں ہے اگر ایک سو بانڈلو گاؤں ہے بندگر کے اندر تو پیتالیس گاؤں ایسے بھی ہے جہاں پہ پولنگ بھوٹ نہیں ہے ان گاؤں میں بھی میں گیا ہوں اور ان گاؤں کے بھی پیتیس سے چالیس لوگوں کے جو گھر ہیں ان میں بھی جائے کہ میں نے آج سمپرک سالتا ہے تو ان کاریکرتاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ جب اکشے بھائیہ نے پچھلے پاس سالوں میں چھے سالوں میں ہمارے لئے جی طرح کاریک کیا ہے کر رہے ہیں ان کے لئے مرکن ہڈنے کے لئے میدان میں آنا پڑھ رہا ہے آپ کو نہیں لگتا آپ کے پیورے سے کہنا کہ کانگرس کو اکسا ہوگا میں تو یہ مانتا ہوں کہ میرے لڑنگے سے بندگر کی جنتہ کا فائدہ ہوتا ہے وہ زیادہ میرکتا ہوتا ہے جنبے سامنے سے آپ کانگرس کو بھاری کرتے ہیں آپ کو بھاری چیزیں آگے اس کے بعد آپ کا ٹھیکی ایک خطاب اس کے مرشے کیا وجہتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پارٹی کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے ان کے اپنے انالیسس ہوتے ہیں ان کے اپنے سمی کرن ہوتے ہیں اور پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ اس سمیہ کے لئے دوہزار اٹرہ ویدان سبا کے لئے مولی بھائیہ جادہ اچھے امیدوار ہیں ہم سب امیدواروں سے اس لئے پارٹی نے اپنا گوشک پتیاشی بنایا ہے اور ہم لوگوں سے چاہے کہ ہم تھوڑا انتظار کریں اور دوہزار دیویس میں اپنی بات اور دمداری سرکتے ہیں سپاکس پارٹی میں نے چنی ہی اس لئے میں ہی ہے کہ آج اگر آپ کسی چیز کے ساتھ جاتے ہو تو آپ کو ایک سنگٹھن کی جرود پڑتی ہے چناؤ میں اگر آپ کو لڑنا ہوتا ہے تو آپ کو ہر پولنگ گودھ کو اپنے ٹیم کی جرود پڑتی ہے آپ کو کاری کرتاؤں کی جرود پڑتی ہے وہ کاری کرتا ہی آپ کا چناؤ لڑتا ہے ایک نیتا صرف چہرہ ہوتا ہے لیکن جو اس کی طاقت ہوتی ہے جو اس کی جمین ہوتی ہے وہ اس کا کاری کرتا ہوتا ہے اس کا سنگٹھن ہوتا ہے تو ایک سنگٹھن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک کاری کرتا ہوں کی فوج کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس طرح کا نیڑنے میں نے کیا ہے ابھی بھی ایک کلے چل دیئے کچھیں اچھے گانتی کو میٹوارٹو لیاں گی یا کیوں کہ نام ہم آپس بھی لے سکتے ہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پارٹی کے بڑے نیتاؤں نے مجھ سے بات کری ہے سمپرک کیا ہے لیکن کچھ چیزیں ویچار دین ہیں مجھے بھی سوچنا ہے کہ اپنے کارے کرتا ہوں کیلئے کیونکہ میرا ایک ویزن ہے کہ مجھے ندیاں جوڑنی ہے گمبیر چاملہ چمبل کو جوڑ کے بندگر کو ایک نئے سطر پر لے کے جانا ہے میرا ایک نعرہ تھا کہ گھرگر پانی کھیت کھیت پانی اس نعرے کو بلند کرنا ہے تو اگر یہ نعرہ آگے لیتے ہیں اگر کوئی ملی بھائی آگے لیتے ہیں اس چیز کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو بات الگ ہے مردہ میرا کو اس نعرے کو لے کے اور اپنے کارے کرتا ہوں کو آگے لے کے پر جانا ہے اور چناؤں لننا ہے اور پوری دمداری سے اپنی بات رکھنی ہے اور چناؤں نکالنا ہے کیا لگتا ہے کم بہت سوڑا پانی کھت کے لیے کہ گھرگر پانی کھت کے لیے ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پندرہ سال سے جو بھاچپائی کی سرکار یہاں پہ تھی اور پچھلے سارے چار سالوں سے جو کنر میں بھاچپائی کی سرکار ہے امومان ہم لوگوں کو وکاس وہ دیا جا رہا ہے جو سرکار دینا چاہتی ہے پر ہمارا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جو گاؤں کا آدمی ہے جو کسان آدمی ہے مزدور آدمی ہے ہم کو وکاس وہ چاہیے جو ہماری جرورت ہے ہماری جو آوشکتہ ہے تو آج ہم اگر یہ چاہتے ہے کہ بجائے زیادہ سٹیٹ ہائیوے اور نیشنل ہائیوے کے روڑ تو بننے ہی چاہیے لیکن اگر آج کسان سٹیٹ ہائیوے نیشنل ہائیوے میں کتنی بار جاتا ہے آج ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا محلے سے محلہ جڑے نکڑ سے نکڑ جڑے کھیت سے کھیت کا روڑ جڑے تو وہ نہیں روڑوں کی ضرورت ہے سوچالہ میں سوچالہ تو بن رہے لیکن اس کی نکاسی کی کیا ویبستہ ہے اگر آج ڈی پی لگ رہی ہے جن گاؤں میں پولنگ بھوٹ نہیں ہے تو وہاں پہ ڈی پی کتنے اس کی لگی ہوئی ہے کیا وہ وہاں کے گاؤں کے لیے سپائز ہے وہ کورتی کر پاری ہے کیا پانیوں کی ویبستہ پینے کے پانی کی اور سیسنے کی پانی کی ویبستہ برابر ہے یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں آج کچھ بڑے بڑے گاؤں دیکھیں گے کہ جہاں سکشہ کے اندر بھی آج تین یا چار کمرے ہیں اور وہ سکشہ کا بھی وہاں پہ کچھ اچھے سے روجان نہیں ہے نہ ہی وہاں پہ اچھے سے تیجھے سے پڑھا نکلے سواس کی سواہوں کو دیکھیں گے تو آج ڈاکٹر آتے ہی نہیں ہے ٹائن پہ کام پہ نکلے نرزوں کے بارے سے ہسپٹل سپ رہے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھے بڑھنگر کی ایک نئی ویکاس کے حقہ لکھنی ہے اور اس کو ملے کے آتے ہی جاتا ہے تو یہ ہے اکشے کاندی بم جنہوں نے بتایا کہ ساڑے چھے سالوں سے لگاتا جو ہے بڑھنگر میں بھرمت کر رہے ہیں بڑھنگر کی جنٹا سے جوڑے ہیں بڑھنگر کی جنٹا سے مرے اس نے اور پیار کی کارڑی انہوں نے مردلی چناؤڑ رہنے اس کا انہوں نے سپاک سے جو ہے نامانکن بھرا ہے حالانکہ ابھی کامیس پارٹی کے بڑے نتاو لگاتا سمپرک میں ہے شکریر ہمیں امیش چوہان امیش چوہان